اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب بھئی کیسا گزرا آپ سب کا رمضان ضرور بتائیے گا الحمدللہ میرا ماہ رمضان تو بہت اچھا گزرا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو جی کیسے ہیں آپ سب مجھے کمیٹ پر ضرور بتائیے گا اور عید کی تیاریاں آپ کی کہاں تک پہنچی ہیں بھئی میری تو عید کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اور آج کی جی جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی ایک ولاغ ہے اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں اور یہ روٹین جو ہے وہ پورے کے پورے ماہ رمضان کی ہے ایک دین کی نہیں ہے کافی سارے دینوں کی ہے اور اس میں آرڈرز کم تھے لیکن جتنے آرڈرز تھے وہ میں آپ کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان پر میں نے نمبرنگ کر دی ہے تو آپ بتائیے گا کہ آپ وہ سب سے زیادہ اچھا کیک کون سا بانے لگا 1,2 تو میں نے آپ کی ساتھ شیئر کر دی ہے یہ 3 نمبر کی ایک ہے اور ایک دن جو ہے وہ موسم بڑا ہی پیارا تھا بہت موسم تو کافی دنوں بہت پیارا رہا لیکن ریکارڈ میں نے ایک دن کیا تو موسم کو بھی ریکارڈ کیا ساتھ میں میں نے اپنے پلانٹس کو بھی اور یہ کون سا پھل ہے اس کا نام ضرور بتائیے گا یہ بڑا ہی مزے کا ہے یہ کافی دنوں پہلی کی ویڈیو تھی اب تو خیر یہ پھل جو ہے وہ پک چکی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ لیون پلانٹ شیئر کر رہی تھی اور یہ آج کا کلپ ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے رسبرے سے لکاٹ اوہ میں نے تو نام بھی بتا دیا چلیں کوئی بات نہیں پیسے آپ سب کوئی پتا ہے کہ یہ لکاٹ ہی ہیں اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا بیچ جو ہے وہ میں نے ہی بویا تھا اس کے جو ہے پودے کو میں نے ہی پروان چڑھایا بے شک اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن مطلب اس میں کام میرا ہے وسیلہ میں بنی اور مجھے یہ لکاٹ بہت پسند ہے کیونکہ یہ میرے ہاتھوں سے لگا اور ہم میرے گھر میں ہیں اور الحمدللہ اس کا پھل جو ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں اللہ کا لاکلہ شکر ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنی بیکنگ کا بیچ بوئیں ٹھیک ہے اس کے پودے کو پروان چڑھائیں آپ لوگ بھی انشاءاللہ بہت جل اچھے سے اور ایکسپرٹ والے بیکن ضرور بن جائیں گے یہاں پہ میں نے دو لکاٹ توڑ لیے تھے اور کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑے بڑے اور رس بھرے سے لکاٹ ہیں تو کس کس کو لکاٹ پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا مجھے تو بہت پسند ہے خیر ساتھ والوں کا ککڑ جو ہے وہ چھت پہ چڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو تو میں بھی ریکارڈ کروں گا اور جیسے میں نے کیمرہ اس کے طرف کیا اس میگا نے نیچے ہی چھلانگ لگا دی تو میں نے کہا جی ٹاٹا بھائے بھائے اچھا جی یہ ایک اور کیک ہے یہ بھی ماہ رمضان بھی بنایا تھا اور یہ اس کی ویڈیو کو خیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یہ جو آف وائٹ کلر والا کیک ہے یہ بڑا ہی پیارا سا کیک ہے اور یہ کیک ایک نند نے اپنی بھابی کے لئے بنوایا تھا اور اس کا فیڈبیک جو ہے نا الحمدللہ بہت زبردست بنایا تھا اور یہ جو نمبر سیون کیک ہے یہ ایک سسٹر نے اپنی سسٹر کے لئے بنوایا تھا الحمدللہ کو بڑا ہی پیارا لگا اور بہت ہی اچھا لگا اور یہاں پہ میری جو بیکنگ ٹیبل ہے یعنی کہ جہاں پہ بیٹھ کے میں بیکنگ کام کرتی ہوں سارے کچھ تو یہ سارا کچھ میس ہو ہوا تھا اور آرڈرز آ رہے تھے میں چیزیں نکالتی جا رہی تھی لیکن میں ان کو جگہ پہ نہیں رکھ رہی تھی اور ایسا ہے کہ رمضان کی شروع کے دنوں میں میں بہت زیادہ سوست ہوئی ہوئی تھی تو ظاہر سے باتیں ایک روٹین سیٹھ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو بس جو چیز آئی ٹیبل پہ رکھتی اور میری چیز آنماری کا جو میں نے آپ کو ایک پورشن دکھایا ہے یہ میرا پورشن ہے اس میں میں ساری چیزیں رکھتی ہوں تو اس میں بھی چیزیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی آگے کبھی پیچھے وہ بھی بھر چکا تھا تو سارے پورشن کو میں نے خالی کیا وہ سارا سامان میں نے بیٹ پہ رکھا اور پھر میں نے ٹیبل اور بیٹ دونوں کو سیٹ کیا بہت سارے پلنجز بکھرے پڑے تھے سب کچھ بکھرا پڑا تھا بہت کچھ بکھرا پڑا تھا تو یہ کرنا بھی بہت ضروری تھا اور اس دن لائٹ بھی نہیں تھی اور اپتاری کے لیے بھی بہت زیادہ احتمام نہیں کرنا تھا تو پھر میں نے کہا کہ چلنے لگے ہاتھوں یہ کام کر لوں اور تھوڑا مجھے اس دن سٹریس بھی تھا وہ یہ تھا کہ میرا ایک آرڈر تھا وہ میری بہت ہی اچھی کسٹمر ہیں وہ مجھ سے ہی بنواتی ہیں کہ ان کے کیک کو مجھے کینسل کرنا پڑا کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو پھر وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی امید سے مجھے کیک آرڈر دیا ان کے بچوں کا جو ہے وہ ریزرٹ بہت اچھا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لئے کونگریٹس کرنے کے لئے ایک آرڈر دیا لیکن بس لائٹ کی وجہ سے وہ میں بنانے ہی پائی تو بس میں نے کہا چلو میں اپنے آپ کو بیزی کرتی ہوں سٹیبل کو سیٹ کرتی ہوں علماری کو سیٹ کرتی ہوں یہ بھی ایک ضروری کام ہے تو خیر ساری چیزوں کو میں نے پہلے ہٹایا اور پھر سارا کچھ وہ میں نے ارینج کیا ٹرن ڈیبل کو ساتھ کیا پلنجر جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں روز مارا یوز ہوتے ہیں وہ میں ادھر باکس میں ہی رکھتی ہوں اور یہ جو رولنگ پین ہے اور سیلیکون میٹ ہے اس کو میں شاپر میں ڈال کے رکھتی ہوں اس کو میں بار بار واش نہیں کرنا پڑتا یہ سام ستری رہتی ہے اور یہ جو ہارٹ پلنجر ساری یہ جو ہارٹ شیپ جو ہے نا کیک مولڈ یہ میں نے لیا تو تھا لیکن یہ بہت نا ڈی شیپ تھا تو میرے کام کا نہیں تھا تو اس میں میں کیا کرتی ہوں جتنے بھی میرے فوٹ کلرز ہیں ان کو میں سیٹ کر کے رکھتی ہوں تو اس میں یہ فٹ آ جاتے ہیں کلرز ادھر در نہیں جاتے اور یہ چیز جو ہے نا وہ ذرا سی سی سیٹ رہتی ہے اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا سپرنگلز وہ ختم ہوئے تھے بوٹلز میں تو بس میں نے ان کو فلپ کیا فل کر دی ہیں چھوٹے چھوٹے پلنجرز چھوٹے ٹوپرز ہوتے ہیں ان کو بنانے میں کام آتی ہیں یہ ٹوپکس کتم ہوئی تھے تو ان کا پہ پیک میں نے کھول کے سیٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس کافی زیادہ سپرنگلز تھے جو سیم تھے لیکن تین تین چار چار پیکٹس میں پڑے ہوئے تھے اور کچھ میرے پاس بوٹلز بھی پڑے ہوئی تھے تو میں نے کہا میں ان کو فلپ کر لوں اور ایک جگہ پہ ارینج کر کے رکھتوں اور یہ جو بوٹلز ہیں یہ بیسیکلی فوٹ کلرز جو لیکوڈ کلرز میں یوز کرتی ہوں بیک ہاؤس کے ان کی ہی بوٹلز ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور پھر ڈرائے ہونے کے بعد ایک تفہہ پھر میں نے ٹیشو پیپر سے بھی ساف کر لیا تو پھر ان بوٹلز کو میں فل کر لیتی ہوں یعنی کہ یہ بوٹلز بھی بیکار نہیں جاتی اور ان کو میں فل کر لیتی ہوں اب یہ دیکھیں میں جہاں سے بھی سپرنکلز آرڈر کرتی ہوں تو وہ مجھے اس طریقے سے پیکٹس میں ملتے ہیں ان کی بوٹلز مجھے نہیں ملتی میں بیک ہاؤس سے لیتی ہوں یا ایزی شاپ سے لیتی ہوں تو وہ پیکنگ میں آتے ہیں بوٹلز نہیں ہوتی تو پھر میں خود ہی ارینج کر لیتی ہوں یعنی کہ جو کلرز ختم ہوتے ہیں ان کو ہی میں واش کر کے ریوز کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا باکس لے لیا ہے ائر ٹائٹ باکس لے لیا ہے اس میں میں اپنے سارے سپرنکلز رکھ لوں گی جو کہ میں نے ایکسٹر منگوائے ہوئے ہوتے ہیں تو جو دو دو تین دین پیکٹس میں تھے ان کو میں نے ایک ہی پیک میں ڈال کے ارینج کر لیا ہے اس طریقے سے کہ جگہ بھی کم لگے گی اور وہ چیز جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے ٹھیک ہے سارے سپرنکلز کو میں ڈال دوں گی اس چھوٹے سے باکس میں اور یہ سکیور ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرا جو یہ جو ہارٹ مولڈ ہے نا یہ بھی بڑے فل ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے سپرنکل سے اور کلر سے ٹائل آس پورٹر بھی ختم ہوا تھا تو اس کی بھی بیوٹل یہ جو ہے بیسیکلی فوڈ کلر والی ہی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا تو بس یہ ٹائل آس پورٹر میں بار بار نہیں کھولتی بس ایک دفعہ بوٹل میں ڈال لیتی ہوں یہ میرا کام آسانی سے چل جاتا ہے اور یہاں پہ اس کی پیکٹ کو میں سکیور کروں گے سٹپل کر کے بس سٹپل کر لیا اور یہ پیکٹ جو ہوتا ہے وہ سکیور ہو جاتا ہے اور چوکلٹ ٹپس جو ہیں وہ میں بیک ہاؤس کی یوز کرتی ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا تھا گھر کی میرے پاس ایک بوٹل رکھی ہوئی ہے تو بس اسی سے میں ان کو فل کر لیتی ہوں اور میں مکس یوز کر رہی ہوں آج کل کیونکہ میرے پاس وائٹ چوکلٹ ٹپس ہیں وہ کافی زیادہ قوانٹیٹی میں رکھی ہوئے ہیں تو میں نے یہی سوچ ہے کہ میں بیس کر کے یوز کروں گی تو میرے وائٹ چوکلٹ ٹپ بھی اس طریقے سے یوز ہو جائیں گے تو جی ٹیپل بلکل سیٹ ہو چکا تھا مجھے بڑی ہی ہوشی ہو رہی تھی لیکن مجھے ایک اور کام یاد آگیا ابھی میرے پاس کٹی ہوئی چوکلٹ ختم تھی میں چوکلٹ کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اس سے یہ کہ میرا کام کافی آسان ہو جاتا ہے جب بھی کوئی آرڈر آتا ہے تو بس مجھے چوکلٹ نکالنی ہوتی ہے بار بار کٹنی کٹنی ہوتی اور اب تو موسم سیٹ تھا اچھا تھا موسم یعنی کہ چوکلٹ ایزیلی کٹ ہو سکتی تھی تو میں نے تقریباً تقریباً میں نے ایک کیجی سے بھی زیادہ کی چوکلٹ جو ہے نا وہ کرش کر لی تھی ٹھیک ہے اور اس کو پھر میں نے فلپ کر لیا تھا اور مجھے کافی سکون آ گیا تھا کہ بھئی چلے یہ کام تو ہو گیا اسی طریقے سے میں نے ملک چوکلٹ کو بھی کٹ کر لیا تھا یہ بھی مجھے آتی ہی رہتی ہے تو بس اس کو بھی میں نے ملک چوکلٹ کو میں نے موٹا موٹا کٹا تھا ڈاک چوکلٹ کو میں نے زیادہ بریق بریق کٹا تھا اور یہاں پہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو روٹین ہے یہ میرے کافی دنوں پہلے کی ہے مکس ہے مطلب کافی دنوں کی روٹین ہے تو میں آپ کو اس لیے یہ نہیں بتاؤں گی یہ کس روزی یہ تو مجھے بھی نہیں جات یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ماش کے ماش کی ڈال کے دہی بھلے یہ تو اب سب کو آتی ہوں گے لیکن بس میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کی ساتھ ریکارڈ کر لوں کہ میں بھی ماش کے ڈال کے بھلے بنا سکتی ہوں بیسے سبھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کا بیٹر بنا ہے اس کی میں نے پکوڑیاں یا بھلے وہ فرائے کر لیے اور میں نے پیکنگ بنا لی تھی اور اس کو فریز کر لیا تھا آگے آپ کو میرے کیک نظر آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون کون سی کیک پسند آئے ہیں یہ کیک میں نے آج بنایا تھا بی بی گرل کے لیے اور یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ یہ بلوگ کیسا لگا اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اور ملتے ہیں آپ سے پھر نیکسٹ بلوگ میں یا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اید کا بلوگ میں بناؤں گی اگر آپ لوگ نے اچھے چیز کمنٹ کی گئے تو میں انشاءاللہ اید کی روٹین بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں ضرور جات رکھئے گا اللہ حافظ اور جاتے جاتے ایڈوانس اید مبارک